اسلام علیکم دوستو ہائی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے جی دس کلاس نمبر دس تو اس میں میں آج آپ کو دوستو پاتھ فائنڈر کا مکمل پینل بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے میرے گزارش ہے کہ جو دوستو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ٹھیک ہے دوستو تو بڑھتے ہیں اپنے کام کی طرف تو دوستو میں پاتھ فائنڈر کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ نے وینڈو والے ٹیب میں جانا ہے اور یہ پاتھ فائنڈر لیکھا ہے کنٹرول شفٹ کنٹرول ایف نائن اس کی شورٹ کی ہے ٹھیک ہے دوستو میرے پاس یہ پینل اوپن ہو گیا اس میں جو ٹورز دیوں ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتاتا ہوں یونائٹ کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھا آپ اس پر ماؤس لے کے آتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن بھی لیکھی آتی ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ایلپس ٹو لیا اور اس میں فل کر دیتے ہیں بلے کر دیتے ہیں اور ایک ایلپس بنایا میں نے چھوٹا تھا اس کی ایک کوپی لے دیتے ہیں یہ میرے بس دو دو ڈیفرنٹ اوبجیکٹس ہیں دوستو تو یہ دیکھیں اب یہ ہیں الیدہ الیدہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی ہو جائیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے والے والا یونائٹ اوپشن استعمال ہو گا یہ دیکھیں یونائٹ اوپشن میں استعمال کیا اب یہ ایک ہی شیپ میں کنوائٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے میں کنٹرول زیڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب نیکس ہمارا ہے جی مائنس فرنٹ یہ دیکھیں دوستو اس کا کیا کام ہے جی ہمارے پاس یہ دو اوبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا اوپر والے کا مکلر چینج کر دیتا ہوں آپ کو ڈیفرنس پتہ چلے یہ دیکھیں اب ان دو اوبجیکٹس میں سے جو والا جو فرنٹ پہ ہوگا نا ہمارا اوبجیکٹ یعنی کہ جو شیپ ہماری فرنٹ پہ ہوگی یہ اس کو مائنس کر دیگا تو میرے پاس لال ہے فرنٹ پہ ٹھیک ہے دوستو تو میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے اس پہ کلک کیا تو اس نے فرنٹ والا جو لال تھا نا اس کو غائب کر دیا پیچھے یہ صرف ایک ہی بچے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے ذریعہ آپ کوئی یعنی کہ چاند وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسے نیکس والا ہمارا اوبشن ہے جی انٹرسیکٹ جی یہ دیکھیں دوستو اس کا کام کیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں اوبجیکٹ ہے نا ہمارے پاس تو ان کے درمیان جو یہ آور لیپ والا یہ حصہ ہوگا نا یہ صرف اس کو رکھے گا باقی دونوں ریموو کر دے گی یعنی کہ جو بیک والی اور فرنٹ والی شیپ کا دونوں کا کمبائنڈ حصہ ہوگا یعنی کہ جو ایک جو سڑکے اوپر آ رہا ہے حصہ وہ والا رکھے گا باقی گائب کر دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ آپ کو اس کی بھی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو نیکس والا ہمارا آپشن ہے جی ایکسکلیوڈ جی اس پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ جو آور لیپ والا حصہ ہوگا نا اس کو غائب کر دے گا اور جو باقی حصہ بچے گا دونوں شیپ کا ان کو رکھے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں آگی سمجھ دوستو تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھی طرح سے ٹھیک ہے دوستو ایک چیز اور اب یہ دیکھیں اس پہ ہم لے کر جاتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے آلٹ کلک ٹو کریئٹ کمباؤنڈ شیپ اینڈ ایڈ ٹو شیپ ایریا یہ چیز دیکھنے دوستو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک دو ابجیکٹ ہے نا تو سب سے پہلے جو یونائٹ ہے نا اس کو میں آلٹ پکڑ کر اگر کلک کروں گا نا تو یہ دیکھیں یہ ایک شیپ تو بن گئی ہے لیکن یہ اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ جو چیز ہماری جو پہلے والی شیپ تھی نا اس کی آؤٹلین کدھر تک تھی یعنی کہ اس کا ایریا بھی بتا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ دونوں ہیں میں نے یونائٹ کر لیا آلٹ پکڑ کر اور اب ڈائریکٹ سیلیکشن ڈول پہ آئے اور اس کو ایک کو سیلیکٹ کیا اور اس کو اوپر کی طرف عام لے کر گئے اور یہ دیکھیں یہ شیپ اس کی طرف ایڈیٹ ہو گئی جس طرف آپ لے کر جائیں گے اس کو ہم ایڈیٹ بھی کر سکتی ہیں اگر ویسے آرٹ پکڑ کر ہم نہیں کلک کریں گی نا تو وہ یکی شیپ ہو جائے گی اور وہ دوبارہ ایڈیٹ نہیں ہو گی ٹھیک ہے دوستو جنگر ہم نے آرٹ پکڑ کر کلک کیا تو ہم اس کو دوبارہ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس 모양 کیشنج بھی کر سکتے ہیں چھوٹا وڑا بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آپ دیکھیں یہ ہم نے جتنا اس کو ایڈٹ کرنا ہم نے کر لیا یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں یہ اس سائیڈ پہ آ جائی ایڈٹ کر لیا آپ یہ دیکھیں یہ ایک ہی شیپ ہے ہماری تو اس کو کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں اس کو پکڑ کر اوبجیکٹ اور ایکسپانڈ کر دیں یہ ایک ہی شیپ میں کنورٹ ہوئی ٹھیک ہے دوستو ای ہوپ یہ ایکسپانڈ والا اوکشن جے بھی لکھا ہے ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتی ٹھیک ہے دوستو تو ای ہوپ آپ کو اس چیز کا بھی سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ والا جو ہے اس پہ بھی آلٹ کرک کریں گے تو وہی مائنس فرنٹ اس کو فرنٹ والا حصہ مائنس کر دے گا لیکن وہ اس کا ایڈیا بھی بتائے گا ہمیں یہ دیکھیں آلٹ پکڑ کر کلک کیا میں نے اس نے اس کو مائنس تو کر دیا لیکن وہ یہ والی شیپ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ وہ اس کا ایڈیا کدھر تک تھا ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ اس کو بھی آلٹ پکڑ کر کلک کریں گے تو وہ انٹرسیکٹ ہے اس کو ریمووی کر دے گا لیکن اس حصوں کو بھی رکھے گا اور اس کو ایڈیٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بعد میں ہم ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے دوستو آپ کو اس چیز کے اچھی طرح سے سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ چار اپشن ہمارے ہوگئے ایکسکلیوڈ انٹرسیکٹ مائنس فرنٹ اور یونائٹ اب آتے ہیں نیچے والی لائم کی طرف ان میں میں آپ کو کچھ اور بھی انٹرسٹنگ سی چیزیں بنا کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو یہ میرے پاس دو اوبجیکٹ ہیں تو ایک کمی کلر چینز کر دیتا ہے ٹھیک ہے دو اوبجیکٹ نظر نہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں علیدہ علیدہ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے دوستو اب یہ دیکھیں یہ نیکس والا اوپشن ہے ہمارا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تقسیم کر دینا تو یہ ان تینوں کو نہ ان دونوں کو تین حصوں میں تک ڈیوائیڈ کر دیگا ٹھیک ہے دوستو اب یہ دیکھیں اس کو انگروپ کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اور یہ دیکھیں اس میں دو اوبجیکٹ کو تین اوبجیکٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک اگزمپل میں اس کو اور دے تو آپ کو دوستو یہ دیکھیں میرے پاس ایک ایلیپ سٹور تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نا میرے پاس اس کی درمیان ایک لائن لگا کرنا میرے پاس ایک لائن لگی ڈیوائیڈ کیا اب یہ دیکھیں انگروپ کیا یہ والے حصہ لیادہ ہو گئے یہ والے حصہ لیادہ ہو گئے ٹھیک ہے دوستو آپ اپنے مرضی کی بھی پاس بنا سکتے ہیں اپنے ٹول کے بعد سے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک پاتھ ہے ان کو سیلیکٹ کیا ڈیوائیڈ پہ کلک کیا اور انگروپ کیا یہ دیکھیں یہ والے پارٹ لیادہ ہے یہ والے پارٹ لیادہ تو آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کو بھی ٹھیک ہے دوستو تو کنڈی میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو سب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کا ٹھیک ہے دوستو تو بڑھتے ہیں ہم نے ہمارے نیکس والے اپشن کی طرف تو وہ ہے ٹریم جی دوستو اب یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں کچھ ایلپس بنا لیتا ہوں تو ان سبی کو میں کلر چینل کر دیتا ہوں میں نے ساتھ ایلپس لیے اور ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر دیتا ہوں اب جو ٹریم کا کام ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ساتھ ہے میں چاہا رہا ہوں کہ میں نے کوئی بھی ہم ایسا فلاور وغیرہ تیار کر لیتے ہیں اپنی ٹی شیٹ پہ سکرین پرنٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں چاہا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس میں حصہ یہ اتنا والا حصہ جو ہے نا صرف جو ہمیں اس ایلپسٹ گورٹول کا یہ دیکھیں دوستو اس کی جو پاتھ ہے نا وہ کمپلیٹ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں بطار یا بات کی یہ دائرہ کدھر تک ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا یالو کلر میں صرف اتنا حصہ بجے باقی حصہ ریموو ہو جائے تو اس کو یہ دیکھیں اس کو سارے کو سیلیکٹ کیا ہم نے اور ٹریم پر کلک کر اب یہ دیکھیں اس کو آن گروپ کیا اور یہ جتنا حصہ میں چاہیے تھا نا یہ اتنا حصہ آ گیا ٹھیک ہے لیدہ آئی ہوپ آپ کو سمجھو آپ لوگ سمجھو کیوں گے یہ دیکھیں آئی ہوپ آپ اس کو بھی اچھی طرح سمجھو کہ باقی نیکس اس پر مزید ہم تھوڑا سا اور کام کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو نیکس والا ہمارا آپشن ہے جی مرج جی مرج کا مطلب بھی آپ کو دوستو پتہ ہے کہ اکٹھا کر دینا کچھ چیزوں کو اکٹھا کر دینا تو یہ یونائٹ اور مرج تقریبا سیم سیم میں مرج اتنا استعمال میں نہیں کرتا ہوں اس نے مرج اکٹھا کر دیا لیکن ایک چیز اور دیکھیں اگر ان کا ہوگا نا کلر سیم تو ہی یہ ان کو صرف مرج کرے گا ایک شیپ میں کنوائٹ کرے گا اگر ان کا کلر ہوا ڈیفرنٹ یعنی کہ اس کا کلر دیکھئے جو فرینڈ والا ہے اس کا کلر ہے مہارا جی ریٹ اور اب اس کو ہم اگر یونائٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی کلر میں ان سب کو کنوائٹ کر دے گا لیکن اگر مرج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اس پارٹ کو علیدہ بنا دیا اور اس پارٹ کو علیدہ کر دیا یعنی کہ جو یہ والا حصہ تنا وہ اس نے اس کے ساتھ فرینڈ والے کے ساتھ مرج کر دیا ٹھیک ہے دوستو یہ فرینڈ والے کے ساتھ مرج کرے گا اگر یہ ہمارا یلو اوپر تھا اور مرج پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں انگروپ کیا تو اس نے یلو کو جو اس کا حصہ تنا اس کو بھی یلو کے ساتھ مرج کر دیا ٹھیک ہے دوستو ریٹ والے کے حصے کو تو آپ کو مرج کی بھی سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے دوستو نیکس اس میں اپشن ہے ہے جی ہمارا کروپ کا یہ کوئی تینوں ٹول اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہے دوستہ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے یہ اس نے انٹرسیکشن والا کام کر دیا ٹھیک ہے دوستہ سینٹر والا اس سے بھی رکھا اور اس کے ساتھ یہ والی سائیڈ والی جو پاتھ اس کو بھی رکھا ان کو ہم انگروپ کر کے لیادہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے دوستہ تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا ایپورٹٹ ٹول نہیں ہے ٹھیک ہے دوستہ اس کے بعد نیکس اولا ہمارا ٹول ہے جی آؤٹلین جی یہ ان دونوں کو آؤٹلین ایک سیمپل سی آپ کو آؤٹلین بنا کر دے دیکھے ٹھیک ہے دوستہ یہ دیکھے آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ایک سیمپل سی آپ کو جو اوبجیکٹ ہوگا اس کو کنوائٹ آؤٹلین میں کنوائٹ کر دے دیکھے ٹھیک ہے دوستہ تو یہ کوئی اتنے خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹول لیکن میں نے کہا چلو آپ کو بتا آئی دوں آپ کے mind میں کوئی question تو نہ دے کہ وہ رہ گئے تھے ٹھیک ہے دوستہ اب اس میں نیکسٹ والا جو ہمارا ٹول ہے جی وہ ہے جی مائنس بیک یہ نہیں کہ مائنس فرنٹ کے اولٹ جو بیک والا حصہ ہوگا اس کو مائنس کر دے گا اور جو فرنٹ والا ہوگا اس کو رکھ لے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مائنس بیک پہ ہم نے کلک کیا تو جو ریڈ والا تھا اس نے وہ ریموو کر دیا اور بلیک جو فرنٹ والا تھا اس کو رکھ لیا ٹھیک ہے دوستہ یہ اس کو ہی اولٹ ہے تو اب میں ان پہ تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ ہم آئیکن بغیرہ بنا کرنا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک لپس ہے اس کو وائٹ فیل کر دیتا ہوں میں آؤٹلائن اس کو بلیک دے دیتے ہیں چلو ہمیں پتہ ہو کہ کی طرح ہمارا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نہیں اس کو فیل کرتے ہیں بلیک کر دیتے ہیں آؤٹلائن اس کی ریموو کر دیتے ہیں اب میں آپ کو بتا آنا چاہ رہا ہوں کہ جو بول آئیکن بنا کر دکھاؤں گا جو نا موبائل فون ہونکہ سیٹنگز میں یعنی کہ سیٹنگز کا ایک آئیکن ہوتا ہے وہ بھلا ایلپس ٹول دیا میں نے یہ بنایا اور اس کو روٹیٹ ہول کے مدر سے ہم روٹیٹ کر دیتے ہیں اور کلک کیا اس کو کر دیتے ہیں ہم دیس ڈگری پریویو کوپی سوری ڈگری ہم نے کم دی ہے تو ڈگریز کی زیادہ دینے پڑے گی اور پکڑ کر اس کی کوپی لے لیں گے اور کنٹرول دی گے اب یہ دیکھیں سبھی کو پکڑا اور وہ سوری دیکھیں اس کو تھوڑا سا گھڑ بڑھا رہی ہے تو میں اس کو دوبارہ بناتا ہوں کلر وائڈ کر دیتے ہیں آوٹ لینڈ اس کو بلیک لے دیتے ہیں اور اس پہ تھوڑا اوول ٹائپ میں اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں سینٹر آلڈ پکڑ کر لکھ کے اور کنٹرول دی ٹھیک ہے دوستو ہم ان سبھی کو سیلیکٹ کیا اور مائنس فرنٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ایک گربر سوری اس میں رہ گی اس میں ایک الیپس ہم نے اور لگانا تھا شیفٹ آلڈ پکڑ کر لیتے ہیں ان سبھی کو سیلیکٹ کیا اور مائنس فرنٹ پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس ایک جو سیٹنگز والا ہوتا نا آئیکن وہ بن گیا ٹھیک ہے دوستو عمومن مبائل پونز کی جو سیٹنگز ہوتی نا ان میں اس طرح کا آئیکن ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم کچھ اور بنا کر دیکھتے ہیں دوستو جو فار اگزیمپل جی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ ٹھیک ٹینگل ہے یہ میں نے بنا اس کے تھوڑ اسے کارنر ڈاؤنڈ کر دیتے ہیں اور اس میں یہ نوٹ بک ٹائپ میں بنانا چاہا رہا ہوں اس کو آؤٹلین ہم دے دیتے ہیں جی بائٹ کلک کی اس کو تھوڑا سا بڑھا جاتے ہیں اور اس کو آلٹ پکڑ کر ایک کوپی لیں گے اس کی کنٹرول ڈی یہ لازتوڑا سوڑا سوڑا لگتے ہیں ان اوپر والا سبی کو سیلیکٹ کی ہے اور تھوڑا سو موک کر لیں گے ہمیں کنٹرول ڈی پکڑ کر اس کی بھی کوپی لے لیں گے ہمیں جو آئیکن ہوتا ہے نا دوستو وہ ہمیشہ ایک ہی کلر میں بنانا ہے آپ نے کیونکہ بعد میں اس میں جو گریڈینٹ بغیرہ جو ہم نے اپلائی کرنا نا وہ ہم بہ آسانی سے کر لیں سو یہ دیکھیں میں نے ایک نوٹ بک ٹائپ کا یہ ریڈی کر لیا تو اس کو جو ان کی جو آؤٹلین ہم وہ دے دیتے ہیں جی ایک چیز کا کیا رکھے دوستو اس آپ نے اس کو آؤٹلین کلر وہ نہیں دیں جو ہماری بیک گراؤنڈ میں ہو یعنی کہ جو اس ایک پیج پہ ہو مزید ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ریڈ کلر کے آؤٹلین دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں اور اس سب کو سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ پہ گئے اور ایکسپینڈ آپ نے ضرور کر لینا فیل کو نہیں کرنا اور سٹرو کو کرنا ٹھیک ہے دوستو ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ نے جا کر اس کو ٹرم پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ پارس ہوگا نا اس کا یہ ہو جائے گا لہذا تو اس پر آپ نے دوستو اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں آپ نے نا میجک وائن ٹول سے آ کر اس کلر کو پک کرنا ہے اور ڈیلیڈ کر لینا ٹھیک ہے دوستو اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک بس کے لئے میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں نا وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے ٹرم کر دیا اس کو علیدہ کر لیا لیکن ابھی ابھی نا آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید اس کی جو آؤٹلین ہے نا وہ بائٹ ہے لیکن نہیں اس میں آؤٹلین نہیں ہے اس کے درمیان وہ ایک کھلا ایک کھالی جگہ ہے تو میں ان کے درمیان یہ ایک گیپ دینا چاہ رہا تھا کھالی جگہ چھوڑنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے آپ کو ٹرم کے ذریعے یہ چیز ٹرم کے ذریعے ممکن ہے تو میں نے آپ کو اس لئے بتائی یہ دیکھیں اگر ہم اس طرح نہیں کرتے ویسے ہی اس کو رہنے دیتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کی آؤٹلین کو ہم وائٹ کرتے ہیں نا یہ دیکھیں پھر اگر ہم اس کو پکڑ کر ادھر لاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ادھر بھی آؤٹلین اس کی وائٹش ہو رہی ہے گیپ نہیں آرہا اس کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ گیپ آئے تو اس لئے آپ نے اس کو آؤٹلین کو کلر دینا ہے لال ریڈ وہ ریڈ یعنی کہ وہ کلر دینا جو بیک گراؤنڈ میں نہ ہو ہمارے بیک گراؤنڈ میں وائٹ کلر ہے دوستو یا اس کلر کا کوئی اوبجیکٹ پہلے سی آپ کے پیج کے اندر آرٹ بورڈ کے اوپر موجود نہ ہو کیونکہ جب آپ میجک وائن ٹول استعمال کریں گے نا تو پھر وہ اس کو بھی پک کر دے گا اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا تو اس کا خیال رکھنا ہے میں نے چاہ رہا کہ آپ کا وہ اوبجیکٹ ضائع ہو ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کو ان سب کو ہم نے اوبجیکٹ پہ جا کر ایکسپینڈ کر دینا ہے فیل کو ہٹا دینا ہے یہ آپ سے پوچھے کہ ایکسپینڈ آپ نے کس چیز کو کرنا ہے تو ہم نے فیل کو نہیں کرنا صرف کو کرنا اور روک کے پر کلک کرنا اور ٹریم کر دینا ہے ٹریم کرنے کے بعد میجک وائن ٹول لینا ہے اور یہ ریڈ والے کلر کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو بائٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک غیب پیدا ہو گئے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو ایک اور اگزمپل دے کے سمجھا دے تو مزید اس کو بھی ہم پکڑ کر چھوٹا کر کے ادھر رکھیں ایک چیز اور دوستو سٹروک میں میں آپ کو نہ بتانا بھول گیا تھا اس دن ٹھیک ہے دوستو تو میجاروں کے آپ کے علم میں وہ بات بھی ہو یہ دیکھیں فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی لوگو ہے ہم نے کسی کسٹمر کا کوئی لوگو بنائی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں میرے پاس اس سٹار کو یہ لوگو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کو آؤٹلین ہم دے دیتے ہیں ریڈکلت کی آؤٹلین ہم نے اس کو دی تقریباً ٹین پوائنٹ کی ٹھیک ہے دوستو اس کو تھوڑا سمجھ زون کر لے تو آپ کو تاکہ اچھی طرح سے نظر آئے اس کو تھوڑا سمجھ بڑا بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دو سٹار اس کی اور لے لیتے ہیں اس کی بیک سیٹ پر چھوٹے سے اور اسے سے چھوٹے رکھ لیتے ہیں اور مگر پر کوپی کر کے اس کو ادھر بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے لوگو اس کو آرینج برینگ تو فرینٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک لوگو ہے تو کنٹرول گروپ کر لیتے ہیں اب یہ ہم نے ایک لوگو کلائنٹ کو بنا کر دے دیا ٹھیک ہے دوستو تو ایک چیز اب دیکھیں اب میں اس کو نا اس کی اور بنا کر ایک کوپی لے لیں تو ادھر رکھ دیتا ہوں اس کو اگر میں بڑا کر رہا ہوں نا بڑا تو اس کی جو آؤٹ لین ہے نا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے ایک لوگو بنایا اگر اس کو ہم اس کا سائز تھوڑا سا بڑھائیں گے نا تو آٹومیٹکلی آؤٹ لین بھی بڑھنی چاہیے تو یہ نہیں بڑھ رہی کیوں کیونکہ اس میں اس مسئلہ ہے اگر میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری آؤٹ لین بلکل زیادہ ہوگی فیل اس کا چھوٹا ہو رہا ہے لیکن آؤٹ لین اس کی چھوٹی نہیں ہو رہی تو اس کا بہتری پرابر حل جو ہے نا ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے یہ سکیل پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سکیل سلوک اینڈ افیکٹ اس پہ اوکے کر دیں تو یہ خود با کو دی اس کو آٹو چھوٹا کرے گا لیکن یہ صرف میرے پی سی میں ہوگا جب کسی میں نے کلائنٹ کو دے دیا لوگو بنا کر ٹھیک ہے تو اس نے جب اپنے پی سی پر جا کر اوپن کیا تو اس کے بعد یہ سیٹنگ اس نے بائیڈ فار یہ سیٹنگ اوپن نہیں ہوتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوستو تو میں ارکمنٹ کروں گا کہ آپ اس سیٹنگ کو اون نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو اس کا ہم آپ کو سلوشن بتاتا ہوں اگر اس نے ادھر جا کر اوپن کیا تو اس کے بعد یہی گڑھ بڑھائے گی کہ آؤٹلین جو نا وہ ادھر ہی سٹل سٹک ہو کے رہ جائے گی باقی لوگو چھوٹا ہوگا لیکن اس کی آؤٹلین کم نہیں ہوگی تو لوگو خراب ہو جائے گا تو آپ کا کلائنٹ خراب دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے اس کو بند ہی رہنے دین ہے بائیڈ فار یہ بند ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا جو بہتر پراپر حل ہے نا وہ یہ ہے ہے اس کو ا explodes پر آنا اوک کر دی نا اوک کر دی نا تیٹ ہے دوستو تو اب دیکھیں اب جیسے ہی ہم اس کو جیسے ہی ہم اس کو چھوٹا یا بڑا کرو گے ہم اسی چل آپ بک کم ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بڑا کریں گے تو بڑا کرن گے تو وہ ایک اس کی بڑی ہوگو کہ اس میں اور اس میں آپ دیفرنس دے سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو اس بات کی بھی اچھی طرح سے سمجھ لگی ہوگی مزید ایک ہم نئے آئیکن بنا دیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خلاص شاہد لمبی ہوگی ہے لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہیں دوستو تو اس لیے کانڈے گزارش ہے کہ اس کو سکپ مت کیجئے گا اس کو مس مت کیجئے گا تو یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں یہ چیزیں جیٹ والے لوگوں بناتے ہیں ہم چلو جو بھی بن رہا ہے اسی کو ہم بنا دیتے ہیں اس کو گروپ کر دیتے ہیں اب میں چاہ رہا کہ اس کے اوپر ایک الپس ٹول اور آ جائے یہ ادھر رہے ہیں یہ ادھر رہے ہیں اور بنا کر اس کے اوپٹیک کر لیتے ہیں اور اس کو روٹ ایڈ کر کے اس کو بھی لکھا دیتے ہیں چلو جیسا بھی بن گیا ہے ان دونوں کو گروپ کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو گروپ کر دیتے ہیں اس کی آؤٹلین ہے وہ ہم کر دیتے ہیں یہ بائٹ کر دیتے ہیں یہ بائٹ کر دیتے ہیں یہ بائٹ ہمارے بیک گراؤنڈ پر ہے اس کا بھی ایڈر اپر ٹول لیا اور ویسے ہی کر دیتے ہیں تو ہم نے ان سبھی کو سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا ایکسپینڈ فیل کو ہٹا دینا سروک اوکے کر دینا اور ٹریم پہ کلک کر دینا اور میجک وائن ٹول آئے اور اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو ٹیل کر دی اب ایک گڑبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ کیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سیلیکٹ کیا جو اس کو چھوٹو والا پارڈ ہے اس کو نہیں دینی آؤٹ لیں اس کو صرف فیل دی دینا کنٹرل جی کر لیں یا ریڈ کلک کر کے گروپ کر لیں آپ اوبجیکٹ ایکسپینڈ ایکسپینڈ فیل کو ہٹایا اور اوکے کر دیا اور ٹریم کر دیا ٹھیک ہے دوستو اب یہ دیکھیں اور میجک وائن ٹول دیا اس کو سیلیکٹ کیا اور ڈیل یہ اس کے بیک سیڈ ہے لیکن یہ سینٹو بیک دیا ہو ٹھیک ہے دوستو تو اب یہ دیکھیں اب میں اگر اس کو اس جگہ پر لے کے آ رہا ہوں تو اس کے اندر یہ ایک گئہ بار ہے ٹھیک ہے دوستو تو بسکل میں آپ کو ٹریم کا کام بتانا چاہ رہا تھا ٹریم کا کام کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح کے بھی عموماً آئیکن ہوتے ہیں آئی ہوب یہ مجھے یہ نا اچھا نہیں لگ رہا اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن بسکل میں میرا کام یہ اچھا بنانا نہیں تھا صرف آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھانا تھا ٹھیک ہے تو آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے کافی انٹرسنگ لگی ہوگی تو ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو گھنٹی کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ جب بھی نئے کوئی ویڈیوز آئے تو آپ تک اپ ڈیٹس پونچ سکیں ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاو میں جانتے ہیں